دوستوں اگر آپ بھی سورے کمار یادہو اور یشسوی جیسوال کے فین ہیں انہیں خطر ناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستوں ویرندر سہواک کی نکل کرتے ہوئے کپتان سوریہ کے منع کرنے کے بعد بھی یشسوی جیسوال نے توفانی چھکا جڑ کر کیا کچھ ایسا کی یشسوی جیسوال کی حرکت دیکھ کر تو خود سوریہ سے لے کر ہاردک پانڈیا پورا بھارتیہ کھیما تھاہا کے لگا کر ہسنے لگا تھا تو آکھر کیوں یشسوی نے کیا اپنے کپتان کی سلحہ کو اندیکھا آکھر کیا تھا وہ مومنٹ جسے دیکھ کر تو آپ بھی یشسوی جیسوال کی دھاکڑ بلیبازی کے فین ہو جائیں گے اس خوبصورت مومنٹ کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریہ یشسوی اور ہاردک میں کون ٹی ٹوینڈی کا سب سے خدرناک کھلاڑی ہے اپنی قیمتی رہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو انڈیا اور شری لنکا کی بیچ ہوئے دوسرے ٹی ٹوینڈی مقابلے میں رومانچ کی سبھی حدیں اس سمیں پاروں کہیں جب بارش کے بعد نو آور کا کاٹے کا میچ دیکھنے کو ملا ٹیم انڈیا تو ویسے بھی سیریز میں ایک شونے سے آگے چل رہی تھی اس دوسرے ٹی ٹوینڈی میچ میں بھارتی گیندازوں نے ٹیم انڈیا کو کیول 161 رنوں پر ہی ڈھیر کر دیا تھا لیکن اس لکشے کا بیچھا کرتے ہوئے جیسے ہی یشسوی اور سنجو کیول 3 گیند پر چہرن بنا پائے ویسی موسلا دھار بارش ہونے لگتی ہے انت میں جب بارش رکھتی ہے تو بھارتیہ ٹیم کو 45 گیند پر 72 رنوں کا ٹارگیٹ دیا جاتا ہے اس کا بیچھا کرتے ہوئے تب ہی سورے اور یشسوی کے بیچ ایک ایسا مومنٹ وائرل ہو جاتا ہے جس نے سوشل میڈیا کے گلیاروں میں آگ لگا رکھی اور فینس کو خوب پسند آ رہا ہے جیہاں دوستوں آپ کو بتا دیں اس لکشے کا پیچھا کرنے ہوترے سنجو سیمسن پہلی گیند پر کلین بولڈ ہو جاتے ہیں ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب میدان پر خود کپتان سوریا مورچہ سمالنے کے لیے آئے تھے اور آتے انہوں نے اپنے بلے سے تباہی مچانی شروع کر دی دوسری طرف یشسوی جیسوال کا بلہ آگ اگل رہا تھا اسی درمیان دونہ کھلاڑی ایک دوسرے سے کافی بات شیط کر رہے تھے دو ور میں ٹیم انڈیا کیول چودہ رن بنا پائی تھی بھارت کو جیت کے لیے ابھی بھی چھتیس بول میں چونسٹ رنچ آئے تھے جو اتنے آسان بھی نہیں تھے تب ہی سینئر ہونے کے ناتے سوریا اپنے ساتھی یشسوی کو سلحہ دینے کے لیے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہوئے سنائے دیتے ہیں کہ ابھی زیادہ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے کھیل آؤٹ مت ہونا اور دوستو یہ ان کی آواز کیمرے میں بھی قید ہو گئی لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کپتان سوریا کے منع کرنے کے باوجود یشسوی جیسوال نے تیسرا آور لے کر آئے ہسرنگا کی پہلی گیند کو اس ٹینڈ میں چھکے کے لیے ڈیباؤزٹ کر سوریا کی بات کو پوری طریقے سے نگار دیا تھا ان کی یہ حرکت دیکھ کر تو سوریا بھی کیول ہستے مسکراتے نظر آئے وہ تو دوبارہ یشسوی سے بات کرنے بھی نہیں گئے یہاں تک کی اگلی گیند پر یشسوی نے ایک اور چوک کا جڑا اور اپنے ارادے ظاہر کر دیا تھے کہ وہ اپنے انداز میں ہی کھیلیں گے چاہے انہیں کوئی بھی منہ کرتا رہے اس مومنٹ نے تو سب کو دھاکڑ وریندر سیوا کی یاد دلا دی کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھیوں کے منہ کرنے کے بعد بھی اگلی گیند پر چوکے چھکے لگا لیتے تھے جہاں اب یہ مومنٹ یشسوی کا انداز لوگوں کو خوب پسندہ رہا ہے اور بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یشسوی جیسوال ابھی شیخ شرم اور شبھمن گل میں سے کون زب سے بہترین یوہ کی لاری ہے اپنی قیمتی رہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایزی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد